بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے لیکن اگر محبت اور لحاظ چلا جائے تو عزت بھی چلی جاتی ہے صحیح لوگوں کو غلط راستے پہ لانا بھی اتنا ہی مشکل ہے جتنا غلط کو صحیح پر لانا شخصیت میں آجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے اپنے چہرے پر کوئی درد نہ تحریر کرو وقت کے پاس نہ آنکھیں ہیں نہ احساس نہ دل دوسروں کو خوش رکھنے اور دل میں جگہ بنانے کے لئے اپنی بہت سی عادتوں کی کربانی دینی بڑھتی ہے جھوٹ اس لیے پک جاتا ہے کہ سچ خریدنے کی اوقات کسی کی نہیں ہوتی انسان تب سمجھدار نہیں ہوتا جب وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگے بلکہ وہ سمجھدار تب ہوتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگتا ہے جو لوگ جتنے میٹھے ہوتے ہیں زندگی ان کا اتنا ہی کڑوا امتحان لیتی ہے عمر اور زندگی میں فرق کیا ہے بہت ہی خوبصورت جواب جو اپنوں کے بینا گزرے وہ عمر جو اپنوں کے ساتھ گزرے وہ زندگی خوشیوں کا تلق آپ کے حلات سے نہیں آپ کے فیصلوں سے ہے آپ کا گردار ہی آپ کی پہچان ہے ورنہ ایک نام کے لاکھوں انسان ہوتے ہیں آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی بلکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اسے اپنے عیب نظر نہیں آتے والے دو پاؤں میں کیا فرق ہوتا ہے ایک آگے اور ایک پیچھے مگر نہ آگے والے کو گرور نہ پیچھے والے کی توہین کیوں نہ کہ انہیں پتہ ہے کہ پل بر میں یہ بدلنے والے ہیں اور اسی کا نام زندگی ہے زندگی ملی تھی اللہ کی عبادت کے لئے پر وقت گزر رہا ہے کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لئے نہ کفن کو جیب ہے نہ قبر میں علماری کونہ خودنے والے کونہ میں جا گرتے ہیں کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا اور نہ اچھائی جزا پائے بغیر رہتی ہے حق پر یقین رکھو اور جو باقی ہوتا ہے ہونے دو